حضرت شفیق بن ابراہم زاہد رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے تین عمال سب سے بہترین ہیں سب سے عالی عمال ہیں جن کا مقابل کوئی دوسرا عمل ہوئی نہیں سکتا کہ ان جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا آپ فرماتے ہیں پہلا وہ عمل جس کو کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے وَمَا تُفِيقِ اِلَّا بِاللَّا اگر میں نیک عمل کر رہا ہوں تو یہ مجھ پہ اللہ کی تفیق اور عطا ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی ہے اللہ نے مجھے یہ جوزوک بخشا ہے اس عمل کا یعنی اپنی ذات کو بندہ اس میں ایڈی نہ کرے شامل ہی نہ کرے بس تاکہ کہیں خود نمائی کی طرف نہ چلا جائے اپنا آپ خود نمائی جو ہوتی ہے اور خود بسندی سب سے بڑی انسان کے لیے بیماری اور آفت ہے تو انسان ہر عمل کو اللہ کی طرف منصوب کر دے اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیر ہی سمجھے اور اللہ کا کرم ہی جو سمجھے تو وہ ایسا ہر عمل بہترین ہے انسان کی زندگی کے اندر اور دوسری بات آپ ارشادہ فرماتے ہیں کہ عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو کہ یا اللہ تم اس سے راضی ہو جائے میں تیرا بندہ ہوں جیسا میں ٹوٹا بوٹا سجدہ لے کے آیا ہوں جیسا بھی ہوں میں میں تیری بارگاہ میں آگئے ہوں نیکچی لے کے آیا ہوں عبادت لے کے آیا ہوں جو بھی ہے میری ساری بندگی کا مقصد فقط تیری رضا کی طلب ہے تیری رضا کا اصول ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا کہ تُو میرے مجھ سے راضی ہو جائے مجھ خطاکار سے بدکار سے تُو راضی ہو جائے گناہگار سے تو ہر عمل جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو وہ عمل بہترین ہے اور تیسری بات فرماتے ہیں حضرت شفیق بن ابراہیم زاہد فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سواب کا طلبگار بھی ہو کسی سے کچھ نہ مانگے اللہ سے سواب مانگے اللہ سے اس کا عجر مانگے اللہ سے اس کا بدلہ ایوارڈ اور ریوارڈ کو طلب کرے کہ باری تعالیٰ میں فقط تیرے لئے عمل کر رہا ہوں میرا مقصد اور مقصود تُو ہی ہے میرے نظر کے سامنے تُو ہے تو میر بانی کر تُو مجھے بدلہ دے تیرے سواب مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے نہ کوئی بندہ دے سکتا ہے نہ بندہ بندوں سے لے سکتا ہے تو اللہ ہی اس کو عجر و سواب جو ہے وہ جنت کی صورت میں عطا کرے گا آخرت میں یا جہنم سے ازادی عطا فرمائے گا عذاب کو جو ہے وہ ختم کر دے گا تو بندہ اپنے ہر عمل کا بدلہ اپنے مولا سے مانگنے والا ہو اپنے رب سے طلب کرنے والا ہو تو ایسے عمال جن کی یہ سچویشن ہو کنڈیشن ہو جن کی یہ صورتحال ہو وہ عمال انسان کی زندگی کے بہترین عمال ہوتے ہیں